امانداری ایک انوکھی چیز ہے ایک نایاب ہیرہ ہے تقدیر یہ توفہ سب کو دیتی ہے پھر اسے قبولنے میں دکت کیا 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 ہے شکوفتہ شکوفتہ دو منٹس چاہی چڑھائیے میں نے دل ماری بند کی تھی نا؟ بالکل کی تھی اور تسلل کے لئے آپ ہی نے دو دو دفعہ چیک بکیے تھے اسے قبولنے میں دکت کیا ہے اسلام علیکم رحم بھائی کئیسا آپ بطی جی کا شادی؟ شادی چھوڑ اسمان میرے گھر میں کون گھوسا تھا؟ گھر میں گھوسا تھا؟ کیا بات کر رہے لے بھائی؟ اتنا کس کا ہمت ہوا؟ میرے لوکر سے 20 لاکھ کیش گایا گیا کس نے ہاتھ مارا؟ ماں گزم بھائی جو بھی انا اب ان اس کو پھوڑ ڈالے گا ارے کئیسا ہمت کیا آپ کے گھر میں گھوسنے گا؟ کوئی نہ کوئی تو آیا تھا سالہ جس نے ہاتھ مارا پتا کر کون تھا اور وہ جو بھی تھانا چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے بھائی اب ان اب بھی کبھی اپنے سارے چھوکرے لوگوں نے کام پہ لگا دیتا ہے میں تو کہتی ہوں انجم کہ اب بھائی میں پولیس میں شکایت درس کرنی چاہیے چھوک تو کسی سے کچھ نہیں بولے گی اپنے آپ سے بھی نہیں ہم پولیس میں جانے لگے تو پبلک ہمارے پاس کئی کو آئے گی ہاں زبان کو تالہ لگا لیں میں دیکھ لیوں گا کس کی ہمت هاں اپنے آپ هاں ہم quائین موسیقی 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 اتنا بتا رہی ہوں کی پڑھائی پہ دھیان دے جو پڑھے گا وہ ہی آگے بڑھے گا جو نہیں پڑھے گا وہ سڑھے گا بھی نہیں اور میں کوئی لکھا گیری تھوڑی کر رہا ہوں میں نے کہا کیا کہ تو لکھا گیری کر رہا ہے لیکن تیرا بھائی جمال جیسے پڑھائی کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ جو جمال نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا چلتا ہوں کہاں جارے بٹا اور کب تک آئے گا کام چھے جا رہا ہے امی آجا وہ جلدی امی آجا رہا ہے ایری ہے نا دم پھلٹے ہو چل 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 امی آجا بایا سوک تو خود بنایا اور نہیں تو کیا خاص خاص چیزر ڈالی ہے دے رہے لئے تیری ہڈی جلدی مضبوط ہو جائے گی دیکھنا ڈاکٹر کیا بول رہے ڈاکٹر بتا رہے تھے کم سے کم چھ مہنے لگیں گے تُو دل چھوٹا مات کر بیٹا دیکھنا وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب میں چلتی ہوں میرے کام کا ٹائم ہو رہا ہے کھانا رکھ کے جارے ہو ٹائم پر کھا لینا تحرین ڈالی ہے سب کچھ ٹائم کھا ہے ت Akuisho ڈالی ہے مور کچھ ٹائم کچھ ٹائم کچھ ٹائم کچھ ٹائم ف despہ plی زidًا گا ہرین گا تیряگی ٹائم کھا ڈالڈالی ہے موسیقی 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 ہمارے بچے لوگ ہیں ان کے کبھی موبائل کی بیٹری کھتم ہوتی کبھی بیلنس ایک دفع نہیں سوچتے کہ کسی کا فون لے کے امی کو فون کرے یہ ہماری جان جاتی ہے اسلام علیکم بھائی بھائی آپ کے بیلڈنگ کے واشپین کو نہ گھپا گھپ خرچہ پانی دیا پن نکلا کچھ نہیں میں کوئی لگتا سمڑی میں کر کے گیا کوئی بھائی یہ پکا خبر ہے کہ ایک سے زیادہ تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک ہپتے کے لیے ابھی در ہو نہیں آپ میرے کو یہ خبری والی اشارے مد دے سمجھا برنا کل تیری قبر خود دوں گا سالہ کوئی ملک ملک کا میرے گھر میں چھاڑوں پھیر جاتا ہے اور تیرے لڑکے لوگ تیرے لڑکے لوگ اپنی بھائی آپ لوگ پول ٹرائی کر رہے لیں بھائی ٹرائی گیا بھائی میرے کو وہ لڑکے لوگ مانگتے ہیں کٹے ہوئے بوٹی بوٹی سمجھا برنا تو کل کی بری خبر بن جائے گا بھائی اللہ آنٹی پورے محل لے کے ایک ایک لڑکے کو پوچھا میں کسی کو کچھ محلوم ہیچ نہیں ہے کوئی دیکھا ہی نہیں کچھ دو دن ہو گئے حرفان اس کا فون ابھی بند ہے ممتاز تو اپنے جمال کو فون مار کے دیکھ ہو سکتا ہے اس کو کچھ بتا کے گیا نہیں اممی محسین بھائی کا مجھے فون تو کیا میسیج بھی نہیں آیا دو دن سے اوپر ہو گئے جمال محسین ابھی بھی گھر نہیں آیا اس نے فون بھی بند رکھا ہے تو فکر مت کر اممی آ جائے گا وہ گھر پہ سن تُو بھی ٹینشن مت لینا دل لگا کر پڑھائی کرنا بیٹا میں باد میں میں باد میں فون کرتی ہوں ممتاز تم یہاں کیا کر رہی ہو ٹیبل پانچ کا کسٹمر ویٹ کر رہا ہے ہاں سر بس آئی ہو ہی گیا ان کا اوڈر ٹھیک ہے جلدی آو جلدی نہیں اممی محسین تو مجھے ملنے تک نہیں آیا اچھا تیری اس سے آخری بار باد کب ہوئی تھی کیا اس نے کچھ بتایا تھا کچھ سوچ رہا ہے شہر سے باہر بار جانے کے لیے نہیں اممی محسین نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا محسین snapsھ محسین نے آجاز میں VMware محسین توجھس چکتے ی ایمی جایٹری آجاز میں سن جا کے نا بازار سے ایک کلو چکن لے کر آ تیر ایرفان بھائی کو آج مرگی کھانے کا بول گئی ہے امی میرے کو نہ موبائل مانگتا ہے کائے کی بازتے ہونا تیر کو موبائل کیونکہ سب کے پاس ہوتا ہے اسی لئے امی تو تیر ایرفان بھائی کو بول وہاں بولے گا تو لے لیں گے وہ کبھی ہاں نہیں بولیں گے تو میرے کو کائے کو پوچھ رہی ہے جا جا کے چکن لے کر آ پکانے کا ٹائم ہو گئے سلام علم بھائی کیا بولتے تو بول میں کیا بولوں بھائی بس جیرے آپ کے راج میں کائے گار اپنا راج راج رہیم بھائی کا چروے لائے اور کسی نے چوری کیے لائے کیا مات رہیم بھائی کے ایر پر چوری ملک کیا کسی کا دماغ ہمار گھوم ہو گیا کون اگر فان میرے کو کسی معلوم رہ گا بھائی میرے کو تو بس کتنا معلوم ہے وہ جو بھی ہے بھو تیڑا ہے جیدر بھی ہے دی اینڈ ہے اس کا رہیم بھائی کو اس کو ڈھونڈ کے نہیں دیا نا اور تیرا میرا بولی تو سب کا دائنڈ ہے پوچھتا ہوا بھائی اپنے پنٹر لکھ سے پوچھوچ بات چپ چپ پتا کر کی کون گائب ہو گیا لائے اور کون سو بھیل میں جا کے بیٹھے لائے ممبئی کے ایک محلے سے ایک لڑکا گائب ہوا تھا کیا اس لڑکے کا اسی محلے کے ایک آدمی کے گھر میں ہوئی چوری سے کوئی تعلق تھا محسن کہاں تھا اس کی ماں ممتاز اب چنتہ کے سائے سے نکل کر خوف کی گرفت میں جکڑ چکی تھی آجائیے بدائیے کیا تکلیف ہے آپ کو صاحب میرا بیٹا محسن پچھلے تین دن سے گھر نہیں آیا عمر تیس سال کسی لڑکی وڑکی کے ساتھ بھاگ گیا وہ تو محلوم نہیں ساپ چوبیس تاریک کو میری سے پانچ سو روپے لیے تھے اور نکل گیا ممبئی پانچ سو روٹ ہو نا کہاں جا رہے بیٹا اور کب تک آئے گا کام سے جا رہا ہوں بھی آج او بے جلتی آج اٹھا اس تاریک ہے ساپ اور اس کا فون بھی بند پڑا ہے کرتا گیا ہے چھوٹا موٹا کام کرتا ہے کیسے چھوٹا موٹا کام وہ ساپ معلوم نہیں ہے کہاں گیا پتا نہیں کسی لڑکی کا لفڑا پتا نہیں کرتا گیا ہے پتا نہیں مطلب آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری لینے ہوگی میں اکیلی ہوں ایک لڑکا ہسٹویل میں رہتا ہے اور دوسرا اسپتان میں بھرتی ہے پر پھر بھی میں نے خود سے مہسن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پتی تمہارا وہ تو سالوں پہلے ہم چاروں کو چھوڑ کر چلا گیا کہاں گیا پتا نہیں کافی کچھ پتا نہیں ہے آپ کو اپنا نام پتا ہے ممتاز لیکن ایسا کچھ تو ہوگا جو آپ کو پتا ہے ممتاز جی صرف اتنا پتا ہے کہ میرے تین لڑکے میری زندگی ہیں میں ہاں چھوٹتی ہوں سام میرے محسن کو ڈھونڈنی جی آپ کے بیٹے محسن کی ایک فوٹو لگے گی ممتاز کہاں کھوئی ہوئی کسٹرم از اٹھ کے چلے جائیں گے چکے کچھ روی معیف کی جی سر بس ہو گیا بس ہو گیا ممتاز شکریہ اسلام علیکم انٹی کچھ پتا چلا محسن کے بارے میں نہیں انٹی وہ میرے بس اتنا پوچھنا تھا کہ محسن کیا جانے سے پہلے کوئی بیک بیک کیا تھا کیا نہیں میرے سے پانچ سو روپے لیے تھے بولا تھا کام سے جا رہا ہوں پانچ سو روپے کیوں لیے تھے یہ بھی نہیں بتایا اس نے جانے سے ایک دن پہلے کوئی بیک پیک کیا رہنگا کیا مجھے نہیں لگتا ایرفان محسن کے بارے میں معلوم ہے تجھے نہیں انٹی میرے کو نہیں معلوم ایرفان بیٹا بول محسن کہاں چلا گیا ہے انٹی میں بولا آپ کو میرے کو نہیں معلوم صاحب وہ میرا بیٹا محسن محسن مالک فوٹو دی تھی کامپلین کب کی دی اٹھائیس تاریک کو اٹھائیس تاریک محسن مالک اٹھائیس تاریک اٹھائیس تاریک کیا کرتا ہے آپ کو تو پتا نہیں صاحب کچھ پتا چلا میری بیٹے کے بارے میں دو کونسٹیبل بھیجے تھے ہم نے آپ کے محلے میں فہیم نگر میں یہ یہ ریپروڈ بنا کر لائیں دونوں چوری پاکٹ ماری یہ ہے آپ کے بیٹے کی چھوٹے موٹے کام آپ نے جب چھوٹے موٹے کام کہا نا تب ہی میں سمجھ گیا تھا لیکن محسن ہے کہاں وہ تو مجھے نہیں پتا ہاں ہاں لیکن اس چھوٹے موٹے کام کے چکر میں ممبئی کے کسی دوسری پولیس سیشن میں اریسٹ ہو گیا ہوں جاو جا کے دیکھو کسی لوکاپ میں یا پھر ہو سکتا ہے کسی جیل میں ہو ممبئی ممبئی پاتھ سر دو رہا کہاں جا رہے بٹا اور کب تک آئے گا کام سے جا رہا ہوں ممبئی آجاو کو جلدی اب پتہ لگا سکتے کونسے تھانے میں ہوگا وہ میں نے محسن کی فوٹو نام پتہ ہر ایک پولیس اسم نے بھیج دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے اسے جیل ہو گئی ہو جیل؟ ہاں تو آپ جائیے اور جتنے بھی چھوٹے بڑے جیل پولیس چوکی ہیں اس میں جا کر چیک کیجئے اگر مجھے کچھ پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو سامنے سے فون کروں گا سر کہہ رہی تھی کوئی فیملی کرائسس ہے ارے اس کے بینا یہاں کرائسس ہے بینا بتایا غائب ہوگی وہ بھی ویکنڈ پر ایک کام کرو نرش اس کو فوراں فون لگاؤ اور بولو آج ہی ریپورٹ کریں اور اگر نہیں کرتی ہے نا تو کل اس کی جگہ کوئی اور ریپورٹ کرے گا جی رہی چوبی یونیا اس کے بعد ہم نے کسی محسین ملک کو گرفتار نہیں کیا اب ایک بار اور دیکھ لیتے تو میڑا میں پھر سے چیک کر کے ہی بول رہا ہوں آپ ایک کام کیجئے سینٹرل دل جائیے وہاں چیک کیجئے ہو سکتا ہے اس کی طورن پیشی کی گئی ہو اسے جوڈیشنل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہو محسین ملک تو اس میں نہیں ہے آپ ایک بار پھر سے چیک کر لیجے نا میڑم آپ ایک کام کیجئے اب سیٹی جیل چلی جائیے یا پھر میجیسٹریٹ کورٹ چلی جائیے سر پھر وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہوگا جیل بھیجے جانے کے لیے میجیسٹریٹ کورٹ میں سنوائی تو ہوئی ہوگی تو وہاں پہ سارے ریکارڈز ہوں گے چوبیس جون کو کون کون گرفتار ہوا کہاں سے ہوا چوبیس جون سے اس کورٹ میں جتنی بھی کرمینل پیشیاں ہوئی ہیں میں نے سب چیک کروائی ہے کوئی محسین ملک ہے ہی نہیں ایسے اور بھی کہیں سارے کورٹ ہوگے نا ہاں ہے وہاں بھی انکواری کرو لیکن کہیں سے بھی جیل ہوئی ہو تو فیملی کو بتانا پڑتا ہے یہ کوٹ کا رول ہے آپ کے گھر پولیس آتی اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو نوٹس لگا کر کے جاتی پر ہمارے گھر تو ایسا کوئی نوٹس وٹس نہیں آیا تھا ہاں سر اور ہم اور بھی کہیں سارے کورٹس اور جیل چیک کر کے آئے ہیں پر کہیں بھی کچھ پتا نہیں چل رہا ہے واپس جا کر کے پولیس تسٹیشن میں بولے ایسے کیسے جیل میں ہوگا مینہ کوٹ میں پیشی ہوئے ممتاز کیسے کیسے دوں چھٹی پچھلے ہفتے تم تین چھٹیاں لے چکی ہو وہ بھی ویکنڈ پر سار میرا بیٹا محسن ساتھ دین سے گائب ہے پولستانی کوٹ اور جیل کے چکر کٹ رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ممتاز دھیان کھا ہے تمہارا دڑکا جل رہا ہے دیکھو پلیز دیکھو ممتاز یہ ریسٹرانٹ لائن یہاں کام رکھ نہیں سکتا ہم پہلے ہی کئی چھٹیاں لے چکی ہو اب اور نہیں بس اگر تم نے ایک اور چھٹی لیا یا کام میں کوئی بھی کامپرمائز ہوا تو پھر تمہاری جگہ جوپ پر کوئی اور ہوگا پھر مجھے بلیم مت کرنا پیس دیبل ساتھ کا ڈال تڑکا ریڈی ہے وہ میں اپنے بڑے بھائی محسن کے بارے میں جاننے آیا تھا آیا نہیں ابھی تک نہیں سب سب جگہ ڈھونڈ لیا ہم لوگ نے ہسپیڈل میں چھٹیاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا ایک کام کرنا مردہ گھر جا کے چک کرنا مردہ گھر؟ پتہ ہے ڈرانے والی بات لیکن کہ اب کتنے سارے دن ہو گئے تمہارا بھائی واپس لوٹا ہی نہیں تیرا بھائی موسی 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 کہیں دیش کے باہر تو نہیں چلا گیا کچھ گلت سلت کام کرنے کے لئے نہیں سب ایسا کبھی باتا ہے یہی تو پروبلم ہے نا اگر تیرا بھائی دیش کے باہر جا کر کچھ بھی غلط سلت کام کرتا نا تو یہاں پر تم سب لوگ موسیبت میں پڑے جاؤ گی اس لئے تمہارے بھائی کے بارے میں جیسے ہی کچھ بھی جان کر ہی ملتی ہے نا تورنت مجھے آکے بتانا جی سب مردہ گھر؟ وہ حوالدار بولا میرے کو جا کے مردہ گھر میں دیکھنے کو جمال فاروق دونوں سچ سچ بتاؤ موسین کس لفر میں شامل تھا ہاں تم لوگ اسے کچھ بولا وہ نہیں امی مجھ سے تو ایک شد نہیں بولا کیسی بات کر رہی ہے امی اگر وہ ہم کو کچھ بولتا تھا میں تیرا کو نہیں بتا تھا بیٹا پولیس بول رہی تھی کی ہمارا موسین ہمارا موسین ہمارا موسین چوری کرتا تھا پاکٹ مٹتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا پتہ نہیں کن 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 چکروں میں پھس گیا یہ لڑکا موسین جمال تو گھر جا میں تھوڑی در میں آتی ارفان ہے امی کتنی بار سیم سیم بات بولو آنٹی کو بولو نا کچھ نہیں معلوم میر کو کیسے نہیں معلوم تجھے تو اس کے بچپن کا دوست ہے نا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کی وہ کہاں ہے کہاں جاتا ہے کہاں پھسا ہوا ہے یا تو سب کچھ جانتا اور جان بوچ کے چھپا رہا ہے ارفان اے ممتاز بیٹا تیرا گایبو ہے نا اس کو چور پولیس والے بول ہیں اس سب میں تو ارفان کو کئے کو گھسیٹ نہیں رہی ہے سلطانہ میں ارفان کو گھسیٹ نہیں رہی ہوں تو میری لیے جیسا موسین ہے ویسا ارفان ہے اب میری سوچ ایک تو لڑکا گایب ہے دوسرا پولیس والے بول ہیں وہ چور ہے کوئی مدد نہیں کر رہا تو خود ہی کورس کر رہے پتہ کرنے کی تو میری جاگہ ہوتی تو یہ ہی کرتی نا آرے آنٹی یہ پولیس والے ایسیس کچھ بھی بول رہے ہیں ابھی چوریوری میں دیکھا نہیں اس کو ہاں ممبئی کے بھار کام ملا رہے گا گیا رہے گا وہ تو کہاں گیا موسین بول دے ارفان تجھے سب معلوم ہے آرے ممتاز تیرا بیٹا اگر تیر کو بولے بینا گیا تو کسی اور کو کائی کو بولے گا اب بینا بتایا گیا تو کوئی وجہ ہوگی نا اس کی آ جائے گا تو کدر سے آری ابھی فرینڈ کے گھر سے موسیقی نہیں یہاں بھی دیکھ لیا یہاں بھی نہیں ہے موسیقی اللہ تیرا شکریہ اچھا ہوا تسلی ملتی ہے جب موسن مردہ گھر میں نہیں ملتا اور ایک امید جاگتی ہے میرا بیٹا جہاں کئے بھی ہوگا زندہ ہوگا غائب بیٹے کے مردہ گھر میں نہ ہونے کی تسلی بھی کیا تسلی ہو سکتی ہے دن ہفتے بن رہے تھے اور موسن کے ملنے کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے اور پھر ایک بار ممتاز کے دل پر سے سکون اور امید کی ہوا گزر گئی اور یہ ہوا ایک پھوششوانی کے روپ میں سامنے آئی ممتاز یہ پولیس کچھ کر بھی رہی ہے کی نہیں اللہ جانے ہے حیدر بھائی ہر دوسرے دن کبھی میں تو کبھی جماعت پولیس ٹیشن کے چکر کٹ کے آتے ہیں اور بس چکر ہی کٹ رہے ہیں تو ایک چکر جیا باوا کیاں کیوں نہیں مار لیتی ارے پولیس پولیس کو اپنا کام کرنے دے پر حیدر بھائی میں کبھی گئی نہیں ایسی جگہ یہ مشکل کی گھڑی تیرے لیے بھولاوا ہے دنیا مانے یا نہ مانے لیکن جیا بابا میں روحانی طاقت ہے وہ آج میں رہ کے بھی بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل دونوں کو دیکھ سکتے ہیں کیا تکلیف ہے میرا بیٹا محسن غائب ہے نام عمر کب سے غائب ہے یہ سب لکھ تو اس پہ موسیل میلیگا بابا میرے محسن کہاں ہے کس حال میں ہے وہ کل اسی وقت آنا میرے پاس تمہارے لیے پکی خبر ہوگی امی یہ زیا بابا تجھے یقین نہیں ہے نا زیا بابا پر کل دیکھ تو لیتے ہیں کہ زیا بابا کہتے کیا ہے امی تو فکر مت کر محسن مل جائے گا فائم نگر کا چول ہے نا ادھر کا ایک چھوپرہ کا ہے بھئی محسن ملک اگلے چوری کیا ہے چوری کیا ہے یا نہیں کیا ابھی کلیر نہیں ہے پر نچانک سے گھول ہو گیا گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بولا کسی کو تو کچھ بولا ہوگا کوئی دوست بے چھمیا کوئی اس کا ایک خاصم کا ایک دوست تھے ایرپان کوپچے میں لیا اس کو بھائی وہ ایرپان اپنا بھی خاصم خاص ہے کسی نے تو ہاتھ مارا پتا کر یہ محسن ملک کہاں گائب ہو ہے اور کیا کیا لے کر گائب ہو ہے کون ہے ری تیلی دوست جس کو ملنے تو روز جاتی آمین آزیا کیا کرتی ہے؟ کہاں کی ہے؟ فہم نگر کی ہے؟ آہ نہیں مہین باری اور تم دونوں مل کر کرتے کیا ہوں؟ یہ کرتے ہیں آمین ضرور ضرور کی اور کیا؟ ایسی کونسی بات کرتے جو ختم نہیں ہوتی دن بار؟ میں کوئی چیز دعوے سے نہیں کہتا میری بات پتھر کی لکیر نہیں ہے میرا محسن کا ہے بابا ہو سکے دل کرے تو دعا کی ایک چادر لے کے چلی جانا حضرت نظام الدین کی درگہ پہ میرا محسن ہے وہاں؟ شاید شاید حق اللہ رحم اللہ ہاں بول ممتاز سو سال کی عمر ہے تیری؟ پر اسوں سے سوچ رہی تھی تجھے فون کرو فون کرو اب دیکھ سامنے سے تیرا ہی فون آگیا ہے روبینا بڑی پریشانی میں ہوں مدد کیوں میت سے فون کیا ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ محسن کئی دنوں سے غیب ہے اس کا فون بھی بند آ رہا ہے ہمارے یہاں ایک زیا بابا کر کے ہیں انہوں نے بولا کی محسن حضرت نظام الدین گیا ہوگا ہاں ہاں شاید یہاں آیا ہے وہی بولنے والی تھی میں تجھ سے کیا؟ تب سے میں پوچھنے والی تھی تجھے فون کرو کہ محسن دلی آیا ہے کیا؟ اور اگر آیا ہے تو میرے یہاں کیوں نہیں بھیجا اسے؟ اب تو بول رہے کہ وہ غیب ہے ماجرہ کیا ہے؟ چوب اس تاریخ کو گھر سے نکلا تھا یہ بول کر کے کہ کام سے جا رہا ہوں تب سے نہ گھر واپس آیا ہے اور اس کا فون بھی بند ہے اتنے دنوں میں پتا نہیں ہم لوگوں نے کیا 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 ہے کیا کیا سوچا ہے تجھے بتا نہیں سکتی روبینا خیر تو نے یہ خبر دے کر جان میں جان ڈال دی محسن کے ٹھکانے کو لے کر اب تھوڑا بھروسہ تو اُبل رہا تھا پر چولا انمان کا تھا اور چٹکی بھر تکہ بھی لگایا جا رہا تھا پر پھر بھی ممتاز کئی دنوں کے بعد کھل کر سانس لے رہی تھی میں واپس پونے چلے جاؤں کافی دنوں سے چھٹی ہو رہی ہے اور مدرسے میں جلسہ بھی ہونے والا ہے ہاں تو کل کے کل ہی چلا جا پونے اور سن فون چالو رکھنا باتا نہیں کب بات کرنے کی ضرورت پر جا ٹھیک ہے اممی اور تو بھی فون کرتی رہنا میرے کو اور محسن کے لڑتے ہی بات کارا دینا ممتاز تہے دل سے دعا کرتی رہی کہ اس کا بیٹا محسن سلامت رہے پھر بھی اس کے ٹھکانے کو لے کر پریشانی کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور وہ سوال ممتاز کو کھائے جا رہا تھا کہ محسن نے اس سے اتنا سب کچھ کیوں چھپایا تھا محسن کے عطیت اور ورطمان کے درشن ممتاز کو پولیس نے کروائے تھے جس سے وہ پوری طرح سے ہل گئی تھی چوری پکٹ مری یہ ہے آپ کے بیٹے کی چھوٹے موٹے کام ایک بابا کی دور درشتی ایک رشتے دار کی نصروں کا انمان کیا یہ سب کافی تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محسن واقعی دلی میں تھا اور اگر ہاں تو اس کے وہاں ہونے کی حقیقت کیا تھی کیا وہ ممبئی سے بھاگا ہوا تھا بہت جلد ان سوالوں کے جواب ایک چونکانے والی خبر سے ملنے والے تھے ہے ایرفان نہیں سلطانہ محسن کو دلی میں دیکھا گیا ہے حضرت نزام الدین کے درگا کے پاس کیا ایرفان نے کبھی اس بارے میں کچھ ذکر کیا ہے مطلب دلی کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے اس نے ممتاز ایرفان بھی گائے ہوئے کیا دو دن ہو گیا ہے سلطانہ یہ ہمارے بچھے کر کیا رہے کہیں کسی غلط کام ہے تو نہیں پسیا نا باتا نہیں کب سمجھ نہیں آرہا تو پولیس کے پاس گئی تھی نہیں اور جاؤں گے بھی نہیں آ جائے گا جب آنا ہوگا میں دیکھ رہوں گی ایرفان کا تو دیکھ موسین کا سلطانہ یہ تو سلطانہ موسیقا 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 موسیقی کام سے جا رہا ہوں بھی آجام پہ جلدی موسیقی 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 ارحان لاتا کچھ پتہ چلا موسین کے بارے میں مومتاز تیرا موسین میرا ارحان کبھی نہیں لاتے موسیقی کیا بکھ رہے تو کوئی آکر بول کر گیا کہ محسین اور عرفان اب اس دنیا میں نہیں کس نے بولا منتاز میں تر کوئی اس لئے بتانے آئی کہ پاگلوں کے لئے سے محسین کو دھوڑنا بند کر چلتی ہے رہے بہت کام ہے اللہ حافظ سلطانہ روک کیسی مہر ہے رہ تو اتنی منہو اس خبر اتنے آرام سے بتا کے چل دی دیکھ سلطانہ تجھے بتانا ہی ہوگا کہ یہ خبر تجھے کیس لئے دی ہے دیکھ ممتاز نہ میں بتا سکتے ہیں نہ ہی بتائے گے اور دو بیٹے ہیں ندرے ان کی فکر کر سلطانہ تجھے بتانے ہی ہوگا تجھے خبر کس نے دی ہے اللہ کی باستی ہی ہاتھ سے چلے جاؤ ممتاز نہیں جاؤ سلطانہ سلطانہ میری بات تو سن سلطانہ ہاں ٹھیکے جیسے بھی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں فون کر کے سلالہ والے کم عرب جی والے کم اسلام میں فون کرتا ہوں آپ کو ممتاز آو اندر آو نہیں عرب جی بہت پریشانی میں ہوں میں کیوں کیا ہو گیا سب خیریت تو ہے پہرے آپ کو پہلے دن ہی میرے پاس آنا چیئے تھے ممتاز جی اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد عرب جی میں میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکال گیا آریف جی کوئی خودا ہے جو ہمارے مرے ہوئے بیٹوں کو زندہ کر دیں گے سلطانہ وہ خبر گلت بھی تو اسے سلطانہ جی ایک میٹ سلطانہ جی کون تھا وہ سلطانہ اس کے پاس تو ایسے بھی جانے ہی ہوگا اب چھپانے سے کیا فائدہ ہمارا سب کچھ تو ختم ہو گیا نا سلطانہ جی پلس کے پاس تو ایسے بھی جانے ہی ہوگا اور ان کے سامنے آپ کو مو کھول نہیں ہوگا یا پھر اپنے طریقے سے کھل بائیں گے اس لئے بہتر ہے کہ آپ مجھے سب کچھ بٹا دیں تاکہ پولیس اپنا کام آسانی سے کر پہے کیا کام کرے گے پولیس میرا بیٹا ہرفان مار گیا اس کا محسین مار گیا ابھی تو ہی بول دینا ممتاز کہ سب کچھ ختم ہوگے تو پھر نام بتانے سے کہ ہمارے بچے زندہ واپس آ جائیں گے ممتاز جی مجھے لگتا ہے میں پولیس کے پاس جانا چاہیے ایک منٹ سلیم کیا بات ہے سلیم سلیم نے بتایا تجھے ابھی ہمارے ساتھ پولیسٹریشن چلیے اور اس سلیم کو بھی لے چلتے آریف جی آپ لوگ کب سے نام دو نام دو نام دو بول رہے تھے نام دے دیا نا سلیم کا اس سے آگے مجھے کسی پچڑے میں نہیں پڑھنا ہے اللہ کے واسطے جائے آپ لوگ یہاں سے کیا سی ماہرے تو سلطانہ سلطانہ یہ دیکھیں آپ کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو آنا ہے مطلب آنا ہے اریف جی سلیم ہے در پہ جی اندر ہے سلیم بول ورنہ پولیس بہت چوچر کرے گی کھائی کو چوچر کرے گی جب میں نے بول دیا کہ میں نے کچھ نہیں بولا ہے تو اس نے مطلب کچھ نہیں بولا ہے مجھے محسین اور ارفان کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کل آیا تھا اب اسی نے بولا رہنگ سچ بول دے پولیس جم کے توڑے کی طرف کو سچ بول دے ایسا ترچر کرے گی نا زندگی موت سے بکتر ہو جائے گی تیری میں نے میں نے انہیں سے فیتنا بولا کی جس طرح یہ محسین کو پاگلو کی طرح ڈھونڈ رہی ہے آپ مرد ڈھونڈ رہے ہیں دونوں نہیں ملنے والے ہیں کیا ہوا دونوں ساں سلیم اگر دونوں مرد چکے ہیں تو بتا کس نے کیا ہے دیکھ بھائی اگر اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو لوگ می کو بھی مار ڈالیں گے تو ان نے تو کچھ نہیں کیا نا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ڈرمت ان کو پولیس سمجھ لے گی تو نہ ہم بتا دونوں آنکت اور ساجد مارے دونوں کو یانکت اور ساجد کون ہے یہ کام کر تھانے چل مرے ساتھ اور بتا پولیس کو سب کیوں سوشل وگ کا آپ ہونا تو آپ کو رونا ہے یہ سب میرے کو کوئی شوق نہیں بے مطلب میں کسی کا مدد کرنے کا بیٹا مدد تو تو کر چکا ہے تو یہ خبر آ کے سلطانہ جی کو سنائی کیوں بے مطلب سے یا پھر مطلب سے اور تو یہ خبر سلطانہ جی کو سنائی اور ممتاد جی کو نہیں بتائی کیوں بیٹے تو دونوں کے مارے ہیں اور سلطانہ جی آپ ممتاد جی کے پاس آئی اور سلیم کا نام جنے سے انکار کر دی اور پھر بولی گا بند کرو یہ ریزواج کے نوٹنکی پتہو حقیقت کیا ہے حقیقت کیا تھی ایک اتنی بھینکر خبر سنانے کا اتنا خفیہ اور عجیب طریقہ کیوں اپنایا گیا تھا کیا واقعی میں محسن اور عرفان قتل کر دیے گئے تھے اور ان دونوں موڈرز کا کیا رحیم کے گھر پر ہوئی چوری سے کوئی تعلق تھا ایک ماں اپنے بیٹے کو کھوج رہی تھی ست جاننے کے لئے کہ آخر کار اس کے ساتھ ہوا کیا تھا کیا کیا تھا اس نے کہاں تھا وہ ممتاز ملک کی کھوج کس منزل تک پہنچنے والی تھی یہ ہم پتہ کریں گے کل رات سی آئی ڈی کے اپیسوڈ کے باد اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تب تک سرکشت رہیں سترک رہ کر ایک اچھے ناغرے کا فرض ادا کریں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک سباکیک کو سیکھ ہم سب کو جائے